بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کا لیکچر ہمارا ہائیڈرو پاور پلانٹ کے بارے میں ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کس طرح ہائیڈرو پاور پلانٹ کے ذریعے لیکٹسٹی جو ہے وہ پروڈیوز کروا سکتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو اس کے جو مین حصے ہیں وہ پتا ہونے چاہیے اس کے اندر ایک سب سے پہلے اس کے جو مین حصے ہیں وہ ہے جی ڈیم ڈیم کے آگے اس کا دوسرا ایسا سر ٹینک ہوتا ہے اس کے بعد آگے اس کی پن سٹاپ ہوتی ہیں اس کے بعد آگے ہم نے ایک ٹربائن لگائی ہوتی ہے ٹربائن کے آگے مہرا آلٹرنیٹر ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھیں ہم نے ڈیم اور ڈیم کے اندر ہم نے پانی جو ہے وہ سٹور کیا تھا یہ یاد رکھیں کہ ڈیم ہوتا ہے اس کو کافی انچائی کے اوپر بنانا جائے ہائٹ کے اوپر بنانا جائے تاکہ پانی ہوتا اس کے اندر پوٹینشل انرجیا وہ سٹور ہو سکے پانی کو جب ہم ڈیم کے اندر سٹور کر لیتے ہیں تو سٹور کرنے کے بعد پانی جو ہوتا ہے وہ آگے پن سٹاپ ہوتی ہیں ان کے ذریعے آگے ہم ٹربائنوں تاک لے کر جاتے ہیں اب پن سٹاپ ہوتی ہیں ہماری اس کے اندر مختلف وقفے کے بعد ہم نے گیٹ لگائی ہوتی ہیں تاکہ جب پانی کا پریشر پیچھے سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم ان گیٹ کو بند کر دیتے ہیں جس سے پانی جو ہوتا ہے پیچھے اوپر ہم نے ایک سائٹ ٹینک بنایا ہویا ہے پانی جو ہوتا ہے وہ ہم سٹور کر لیتے ہیں جب پانی کی بہو زیادہ تیز ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو پانی ہوتا ہے جب کبھی پانی کا بہو کام ہوتا ہے تو ہم اس ہر ٹینک سے پانی جو لیول ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں جو پانی کا بہو کام ہوتا ہے اس کے بعد جب پانی کو پن سٹارک کی آگے ٹربائنوں تک لے جائے جاتے ہیں تو ٹربائنیں جو ہوتی ہیں ان کیفینز کے اوپر پانی پڑھتا ہے تو ٹربائن جو ہوتی ہے وہ گھومنا شروع کر دیتی ہے اور جب ٹربائن گھومتی ہے تو اس کے آگے آلٹرنیٹر لگا ہوتا ہے آلٹرنیٹر کا کیا کام ہے آلٹرنیٹر نے میکینیکل انرجی کو آگے الیکٹیکل انرجی کے اندر کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے پھر جو ٹرانسویشن نائد ہوتی ہے وہاں تاک جو سپلائی ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے شکریہ